رکیم دہت کا امکان بھی باقی ہے یعنی اللہ کا بریان بھی باقی ہے اور تُو نے کوشش تو بہت کی ہے میٹانے کی ہمیں دیکھ لے پھر بھی مسلمان بھی باقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے دوستو میدان ترمم سے سفر کرتے ہوئے میدانِ خطابت کا سفر کرتے ہی ملکِ ہندوستان کے عظیم مقرر تک پہنچنے کی جسارت کرتے ہوں ملکِ ہندوستان کے وہ عظیم مقرر عظیم المرتبت وفیو شان مفقر قوم ملت ایک دینی وہ علمی درستان کے دو ملک خطیب و عدیب جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پرکے ہی نہیں بلکی دل کا فرش بٹھائے بیٹھے تھے وہ عظیم شخصیت ممبر رسول قرطل وعفروز تھے آپ سمجھ کے ہوں گے وہ نام کوئی اون ہوں نہیں بلکہ وہ نام حضرت مولانا قاری قنوار علیہ صاحب دامد برکاتم العالیہ کا ہے ناظر مدرسہ جانیہ فاطمان البنات بھالی حبان کا میں حضرت سے بہت ہی حضی احترام قسم کے ساتھ درخواست کرنا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتباصوا بالحق وتباصوا بالصبر اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا اللہ وان محمدًا عبده ورسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام رمضان و تحجل بیت ان استطاع ایلیہ سبیلا صدق اللہ و مولانا العظیم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں بڑی مسررت ہو رہی ہے آج آپ کے درمیان کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے میں شکر گزار ہوں عزیزم عبداللہ صاحب کا جنہوں نے مجھ حقیر کو دعوت دی اور حالات حاضرہ اور اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں کچھ باتیں عرض کروں اس کا انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے یقین کو اور ایمان کو درست کرنا چاہیے بنیادی چیز یہی ہے جس کے بغیر نہ تو ہماری کوئی عبادت پگول ہوگی نہ تو نہ تو ہمارا مال کا خرچ کرنا قبول کیا جائے گا نہ تو ہمارا بات کا بولنا اور باتوں کا سننا قبول کیا جائے گا بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا سارا کا سارا حداء منتورہ بلکل خشوخ خاشاک کی طریقے سے رائے گا کر دیا جائے گا برا دیا جائے گا جس کے کوئی حیثیت اور حقیقت نہ ہوگی اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے ایمان کو خالص اللہ کے لیے خالص اپنے ایمان کو اللہ کے لیے بنایا جائے گا اور اپنے سینوں میں اللہ کے وحدانیات اس کی عزمت اس کی بزرگی اس کی بڑائی اور اس کی قدرت کو بٹھایا جائے اتارا جائے جس قدر ایمان اللہ کے ذات سے ہونے پر مضبوط ہوگا اسی کے بقدر ہمارے دیگر آمال مضبوط ہوں گے بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہوگا آدمی نماز پڑھ لے روزے رکھ لے خوب سبیلے لگوالے خوب خرش کر لے خوب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لے لیکن سینے میں اگر ایمان نہیں یہ سب بیکار ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان اللہ عز و جل نے تورہ عصرہ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الْلَّذِينَ آمَنُوا قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے ایسے زمانے کی قسم کھا کے اللہ عز و جل نے فرمایا جس میں اچھے لوگ بھی ہیں بُرے لوگ بھی ہیں جس میں نیکی کرنے والے لوگ بھی ہیں بدی کرنے والے لوگ بھی ہیں زمانے کی اللہ عز و جل نے قسم کھا کے کرمایا کہ سارے کے سارے انسان ہر ایک فرد بشر گھاٹے اور خسارے میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے اس کے جو ایمان لے آئے جس نے اللہ کی ربوریت کا اقرار کر لیا جس نے توحید کو اپنے سینوں میں اتار لیا جس نے نافع اور زار صرف اللہ کی ذات کو مانا جس نے اپنی زبان سے اقرار کیا اور دل کے گہرائیوں سے اقرار کیا کہ ذات صرف دینے والی اللہ کی ہے اور چھیننے والی بھی اللہ کی ہے جس نے اس بات کے اقرار کیا کائنات کا زرہ زرہ اللہ کا مقاہ کائنات کے ہر چیز اللہ کی غلام اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز اس کی غلام چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہماری نظروں کے سامنے ہو یا نظروں سے اجھل ہو ہر چیز اللہ کی بلا توحید اور وحدانیت یا نظروں کی طریقے سے اگر اس میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا ڈال دیا جائے تو شریف اور اچھے مزاج کا آدمی جو ہوگا اسے پینا گوارہ نہیں کرے گا وہ اللہ جو ستودہ صفات ہیں تاریخ کے قابل دل کوئی ہے جو زمین کا مالک آسمان کا مالک ارض و سما اور اس کے درمیان بھی جو چیزیں ہیں سب اسی کے قبضیں قدرت میں جبریل اس کا غلام ہے نکائل اس کا غلام اسرائیل اس کا غلام اسرافیل اس کا غلام یہ وہ طاقت پر فرشتے ہیں جو پلک چھپکنے میں دنیا کے نظام کو تہوبالک اللہ عزواجل نے اسرافیل کو وہ طاقت دی ہے جس کے پھوک سے پوری دنیا کے نظام ختم ہو جائے گا یہ آسان اپنے وجود کو کھو دے گا اور یہ پہاں جو جمعے ہوئے ہیں گرے ہوئے اپنی جگہ پر یہ اپنے وجود کو گم کر دے گی ایسا طاقتور فرشتہ بھی اللہ کا غلام زمین کے ذرات اللہ کے غلام فضائی اللہ کی غلام حوائی اللہ کی غلام میرے عدید و میرے بھائیوں سب سے اصل چیز جو ہے ہر ایک آدمی ہر ایک پرد بشر وہ اس بات کا قرار کریں کہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس سے ہوتا ہے اور اس کے بغیر جو بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے شرک کی آلودگیوں اور گندگیوں سے اپنے آب کو بچایا جائے اللہ کے غیر کے سامنے اپنی جھولیاں نہ پھائی آئی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے جیتے کا تسمہ بھی توٹ جائے تو اس کے لئے بھی سوال صرف اللہ 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 کے سوا کوئی کچھ نہیں اللہ کے علاوہ کی آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ تو کسی بابی سے کچھ ہوتا نہ تو کسی قمر والی سے کچھ ہوتا نہ تو کسی پیر مری اور نہ تو کسی ولی اور نبی سک ہوتا ہے صرف کرنے والی ساتھ ایک اللہ کی ہے صرف اللہ کی ہے یہ دولت کی دیویاں یہ دولت یہ اہدے یہ ڈگریہ میرے عزیز و میرے بھائیوں کسی بھی قادل نہیں ہیں ان کی وقت اور حیثیت کچھ نہیں ہیں اگر سینوں میں ایمان اور یقین نہیں ہیں جن کے سینوں میں اللہ کے ساتھ سے ہونے کا یقین ہے میرے عزیز و میرے بھائیوں کچھ نہ ہونے کے باوجود ان کے پاس سب کچھ ہے انہیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے محروم کر رکھا ہو دولت ان کے قدموں میں پڑی ہو اہدے ان کے پیچھے گھومتے ہو میرے عزیز و میرے بھائیوں اللہ کے سامنے ان کی ذرے کے برابط وقت اور حیثیت نہیں ہیں اس لئے میرے عزیز و میرے بھائیوں سب سے پہلی ذریعہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے فکر کریں اور اپنے آپ صرف اللہ کی ساس سے جو رہے ہیں اللہ کا غیر کچھ بھی کرنے پر خادر نہیں ہے آپ جن سے سوال کریں گے وہ تو خود ہاتھ اٹھانے پر بھی خدرت نہیں رکھتے وہ تو بولنے پر بھی اللہ کے مہتاج ہیں وہ دیکھنے میں اللہ کے مہتاج ہیں چلنے میں اللہ کے مہتاج ہیں ان کا جو دل بھڑک رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے بھڑک رہا ہے ایک ایک ذرہ میرے عزیز و میرے بھائیوں جسم کا ان کا ایک ایک رواہ اللہ کا غلام ہے اللہ کا غلام ہے اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں دنیا کے جو نقوش دلوں میں ثبت ہیں بیٹھے ہوں میں ہیں جن کو ہم نے بڑا مانا ہے جن کے ہم نے بھائی کو اسلیم کیا ہے میرے عزیز و میرے بھائیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنے دلوں سے اپنے دلوں سے بڑے عوضے والے سے لے کر چھوٹے عوضے والے کا اسمت اور بڑائی کو دلوں سے لکھا لیں جو دلوں میں یہ بڑھ بیٹھے ہوئے ہیں فلانے خان صاحب ہیں فلانے شیخ صاحب ہیں فلانے بڑے ہیں فلانے بزرگ ہیں جب تک اس کی عزمت اور بڑائی دلوں سے لیں نکلے گی ایمان کامل نہیں ہوگی اللہ برا ہے اللہ برا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے باقی ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے یہ کٹھ پھدریہ ہیں یہ ایڈ ہیں جن کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے صرف اللہ ہے جس وقت آپ نماز پہنے کے لئے مسجد پہ آتے ہیں اور ہاتھ بھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ جن کو ہم نے باوانا ہے جن کو ہم با تسلیم کرتے ہیں وہ سب حقیر ہیں اللہ کے ساتھ وہ اللہ کے مخلوق ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کا غلام جو ہوتا ہے میرے عزید و میرے بھائیوں وہ غلاموں کی کیا مدد کر سکتا ہے وہ کیا کسی کو دے سکتا ہے وہ کیا کسی کو عزت سے نماز سکتا ہے یاد رکھئے جسے اللہ چاہے گا اسے عزت ملے گی جسے اللہ چاہے گا اسے رفعہ ملے گی جسے اللہ چاہے گا اسے کرسیوں کرسیوں تک پہنچائے گا جسے اللہ چاہے گا اسے شرف اور کرم سے نماز آجائے گا اللہ عز و جل کے فرمان ہے اور اللہzہ حزتہ لرسولہی اور للمؤمنین حزت صرف اللہ کے لیے ہے حزت صرف رسول کے لیے ہے اور حزت اللہ کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں اللہ اس کے رسول کی غلامیں کرنے والے ہیں اس کے حکموں پر چلنے والے ہیں اس کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں اس لئے میرے عزیزو میرے بھائیو سب سے پہلی ذمہ دارہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور یقین کو درست کریں دنیا کی جتنے میں نقشے ہیں ان سب کی نفی کریں جس وقت ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ہم نے سب سے پہلے سارے معبولوں کی نفی کی ہم نے آسمان کی نفی سورج کی نفی چاند کی نفی سیجاؤں کی نفی سمین کی نفی اخدداروں کی نفی بادشاہوں کی نفی اور دنیا کے ڈگری والوں کی نفی فکرہ کی نفی ججوں کی نفی ہم نے ساری چیزوں کی نفی کی پھر اس کے بعد کہا الا اللہ اگر ہم نے اقرار کیا ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کیا اس کے سوا کوئی نہیں اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس لئے میرے عدیدوں میرے بھائیوں جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اس کو کسی سے ڈر نہیں لگتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا آپ وقت بھی بہت کم ہے واقعات بڑے ذہنوں میں ہیں جب صحابے کرام کے اندر اللہ کی عزیات اور اس کی بڑائی پتری تو ربع بن عامر دیسا ایک کمنام صحابی ایک چھوٹا صحابی رستم کے دربار میں جاتا ہے وہ رستم جس وقت وہ مرا تھا اس کی صرف توپی اس کا صرف امامہ پچاس ہزار آشرفیوں گا بھی کا تھا میرے عدیدوں میرے بھائیوں جس کے پاس بڑی طاقت تھی جس کے پاس بڑی فوج تھی جس کے پاس رشکر جرار تھا ایسے کہ سامنے ربع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنا ٹکٹو لے کے جاتے ہیں گوڑا لے کے نہیں خچر لے کے نہیں ٹکٹو جو سب سے نیچے دردے کا ہوتا ہے اس کو لے کر جاتے ہیں قلیل کو اس کے پھاوتے ہوئے اس کے شاہی تخت کے سامنے کاملے ہوتے ہیں وہ حقہ بکتہ اور مبہود ہو جاتا ہے لوگ بھوچتے یہ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں کہ دربانوں نے روکا نہیں لیکن کو ٹوکا نہیں منع نہیں کیا میں اپنے عامر رضی اللہ عنہ صاف اعلان کرتے ہیں اللہ اکتہ اسنا من اخرج منشاہ من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن دید الدنیا الى ساتحا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ہم آئے نہیں ہیں ہم تو اللہ کے حکم سے بھیجے گئے ہیں اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی پوجہ سے ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی پوجہ سے جو حکمرانوں کو پوچھتا ہے جو عہدے والوں کو پوچھتا ہے جو بڑی برادریوں والوں اور ذات والوں کو پوچھتا ہے کہ فلانے فلا برادری کے ہیں وہ ہمارے بڑے ان کی پوجہ ہونی چاہیے فلانے فلا کمبے کے ہیں فلانے فلا قبیلے کے ہیں ان کو بڑا مانا جائے ان کی پوجہ کی جائے ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لئے بھیجے گئے ہیں اور جو عدیان اور مذاہب میں جو دھرموں میں مظالم ہو رہے ہیں ظلم بھائے جا رہے ہیں ہم ان جو اور جفو والے مذاہب سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لانے کے لئے پھیجے گئے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں جس وقت سینوں میں اللہ کی حصبت اور بڑائی اترتی ہے تو بڑا سے بڑا شہنشاہ بڑے سے بڑا خطمرہ اس کے سامنے چوتے کی نوک کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے مولا علیہ رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا ان کو دنیا کو للکار دیا جن جو اور دیا جہاں چلے گئے لوگ سیدھے راستے پر آ گئے مولا علیہ رحمت اللہ علیہ مولا علیہ رحمت اللہ علیہ کے تربیہ دافتہ تھے ان کی ماں نے ان کی تربیت کی تھی ان کے باپ عبدالحی رحمہ اللہ نے ان کی تربیت کی تھی وہ شبلی کے فرزن تھے اور سید سلیمان ندبی کے شاگر تھے مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ شاہ فیصل کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس کا قصر شاہی شاندار محل جس میں بیل بوتیاں بنی ہوئی ہے جس میں قمقمے لگے ہوئے ہیں جس میں شریف انناس لگے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان پر نظریں گڑاتے ہیں شاہ فیصل کہتا ہے کیا بات ہے آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں تو مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں تنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے ہندوستان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت صرف ہندوستان میں نہیں جس کی حکومت صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ اس کی حکومت کے زیر نگی پاکستان بھی تھا بنگلہ دیش بھی تھا شری لنکا بھی تھا اور پاکستان اسے اوپر پڑی ہے افغانستان بھی تھا بلوکستان بھی تھا گزاکستان تھا اور اپال بھی تھا برما بھی تھا اور افغانستان سے اوپر برتے چلے جائیے ایران تک اس کی سرحت تھی ایران تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کا محل جو تھا معمولی سا محل تھا اس کا کھانا روٹیا یا جو کی روٹیا ہوا کرتی تھی اور اس کا لبار ایک موٹا سا کپڑا تھا وہ خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنتا اور اس کے بعد وہ ٹوپی مارکٹ اور بازار میں فروخت ہو جاتی یا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھتا وہ قرآن مارکٹ میں فروخت کیا جاتا اور پھر اس کے رقم جو اس کے پاس آتی اس رقم سے وہ ساتھا تھا اپنی زندگی کا گزران کرتا تھا ایک آپ کی زندگی ہے اور ایک اس بادشاہ کی زندگی تھی مولانا علیمہ رحمت اللہ علیہ کی یہ نصیحت جو اس نے سنی ہے مولانا علیمہ کہتے چلے گئے اور شاہ فیصل ہوتے چلے گئے شاہ فیصل رحمہ اللہ نے کہا ان کو آپ جیسے مخلص اور بائز میسر تھے جن کی وجہ سے ان کی زندگی صالح درویشانہ اور راہیبانہ اور 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 توحید پرستانہ تھی اگر آپ جیسے لوگ ہماری صحبت میں آتے رہے تو ہمیں بھی امید ہے کہ ہماری زندگی کی بھی اصلاح ہوتی رہی اس لئے کہنے کا اصل مقصود یہ ہے جب سینوں میں اللہ کی عظمت اللہ کی بلائی ہوتی ہے تو بادشاہوں کا در دلوں میں دالب نہیں ہوتا شہنشاروں کی عظمت دلوں میں نیاتی عظمت صرف اللہ کی ہوتی ہے عظمت صرف اللہ کی ہوتی ہے وہ اللہ سے درتا ہے اور اللہ کے کلمے کو ہر خاصی کے پاس ہر عامی کے پاس پہنچانے میں وہ درگ محسوس نہیں کرتا وہ جھجک محسوس نہیں کرتا وہ ڈنگے کی چوڑ تو تھک کا اعلان کرتا ہے اس لئے سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی کو پیدا کریں دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں ان سب کی نفی کریں ان سب کا انکار کریں کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا اسباب سے کچھ نہیں ہوتا تکان سے کچھ نہیں ہوتا کجارت سے کچھ نہیں ہوتا کسی مفتی کسی عالم سے کچھ نہیں ہوتا کسی پیر کسی ولی کسی مرید سے کسی قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا صرف ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں جس وقت ہمارے دلوں کا یقین یقین درست ہوگا صحیح ہوگا اللہ زواجل کی اللہ زواجل کی مددیں اور نسرتی آسمان سے ہمارے لئے اتریں گی اور جس طریقے سے غزوہ بدر کے اندر اللہ زواجل نے پریشتوں کو مشرقین و کفار کے مقابلے میں اتارا تھا ویسے ہی آج بھی آج بھی اسی طریقے سے آپ کی مدد کے لئے فرشتے زمین پر اتریں گے اس لئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں آج بھی فرشتے ہماری آپ کی مدد کے لئے آتے ہیں لیکن جو ہم نے زمین پر صورت پھیلا رکھی ہے جو ہم نے گندگی پھیلا رکھی ہے جو کرپچن پھیلا رکھا ہے ہم نے اس زمین کو سود سے گندہ کیا ہم نے اس زمین کو اپنے گندے اخلاق سے گندہ کر دیا اور ہم نے اس زمین کو پروسیوں کو ناجائز ستانے سے گندہ کیا ہم نے اس زمین کو زنا سے گندہ کیا ہم نے اس زمین کو چوری سے گندہ کیا ہم نے اس زمین کو مکاری سے گندہ کیا ہم نے اس زمین کو دغا دروہ گوئی خلق بنانی بتنانگیزی شرنگیزی سے گندہ کیا ہم نے اپنی مسلمان بھائیوں کو اور غیروں کو ناجائز مقدمات میں پھسا کر اس زمین کو گدلہ اور گندہ کیا اور اسی طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو ناجائز کاموں میں ملوث کر کے پھتا کر اس زمین کو جو ہے آلودہ کیا میرے عدود و میرے بھائیوں اس وقت رحمت کے پرشتے ہمارے پاس آتے ہیں ہماری مدد کے لئے اترتے ہیں وہ ہماری غلازت اور سلان اور گندگی کو دیکھتے ہیں اور وہ واپس اس بات تو کہتے ہیں کہ کھلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ یہ لوگ حقیقت میں یہ لوگ حقیقت میں اللہ کی مدد اور اس کی مسئلہ کی مستحق نہیں اس لئے میرے عدود و میرے بھائیوں اپنے آپ کو ہمیں جھوٹ سے بچانا ہے عربوں کا ایک مزاج یہ بھی تھا عربوں کا مزاج یہ بھی تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے ان کی شیر و شائریہ پڑھئے اور ان کی زندگیاں وہ پہلے کی زندگی پڑھئے جاہلی شورا کی زندگی میں میرے عدود و میرے بھائیوں وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور اب وہ کہتے تھے کہ بھائی جھوٹ میں کیوں بولوں اگر مجھ کو کسی سے در ہو تو میں جھوٹ بولوں تو مجھے دب کسی سے در ہی نہیں تو جھوٹ کیوں بولوں اس لیے میرے عدید و میرے بھائیوں جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے یہ منافقوں کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی منافق کی تین علامتیں ہیں جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا جو ہے وہ مومن نہیں بسکتا وہ منافق ہے اور کسی طریقے سے جب کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے تو جو منافق ہوتا ہے وہ امانت پر خیانت کرتا ہے پیسے اس کے واپس نہیں کرتا اس کی نیت اس پر خراب ہو جاتی ہے جان لیجیے اگر آپ کسی کو پیسے دیں اور اگر پیسے دینے وہ آنا کانی کرتا ہے تال مٹول کرتا ہے حیلے اور بہانے بناتا ہے آپ اپنے زبان سے تو نہ کہیں دل میں تصور کرنے یہ مومن نہیں ہے یہ منافق یہ مومن نہیں ہے یہ منافق ہے اور تیسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جب اس سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے ایمان والا وعدہ خلافی نہیں کرتا آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے بہت شرع کی اور وہ کہہ کے چلا گیا کہ ہم آپ پر سامان لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک اس کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں تین دن تک اس کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں اس لئے میرے حدید و میرے بھائیوں میرے حدید و میرے بھائیوں آپ مسلمان ہیں آپ ایمان والے ہیں مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں رہتا اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے وہ منافق البتہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ منافق دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے اعتقادی منافق وہ ہے جو ظاہرن تو مسلمان ہو لیکن دل کے اندر توپڑ کی غلازت اور گندگی بھری ہو اور جو عملی منافق ہے وہ یہ ہے جو جھوٹ بول دیتا ہو ہو تو مسلمان لیکن جھوٹ بول دیتا ہو وعدہ خلافی کر دیتا ہو یا کبھی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو وہ گالیاں بکتا ہے اس لئے میرے عزیز و میرے بھائیوں مومن کے شان کے منعبی ہے کہ یہ کسی کو گالی بکیں کسی کو برا بھلا کہیں کسی کو لانتان کہیں ایمان والا تو ایمان والا دوسروں کے لئے پھول ہوتا ہے وہ دوسروں کے لئے محسن ہوتا ہے کیونکہ جس نبی کی امت میں وہ بھیجا گیا ان کے تعلیم سراپا رحمت ان کا پیغام رحمت ان کی ایک ایک چیز رحمت وہ صرف انسانوں کے لئے رحمت نہیں وہ صرف جناتوں کے لئے رحمت نہیں وہ تو جانوروں کے لئے بھی رحمت وہ چیوٹیوں کے لئے بھی رحمت وہ آسمان کی فضاؤں کے لئے بھی رحمت آپ نے پڑھا ہوگا ہے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک اوٹ اس کے آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پار جاتے ہیں اور اس کو سہلاتے ہیں اس کے گردن پر اور اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شکوے کرتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارا مالک ہم سے کام بہت زیادہ لیتا ہے لیکن پیل بھر کر ہم کو کھالا نہیں دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ اسے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے فوراں اس کو بلایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا ڈانٹا اسے اور کہا کہ اس پر بھی تم کو عاجب دیا جاتا ہے اور اس کے عوض میں تمہارے جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس طرح کے دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس نے بلی کو باندھے رکھا اور اس نے باندھ کر نہ تو اس کو کھانا دیا نہ تو اس کو چھوڑا کہ وہ چوہوں کو حشرات الارض اس کو پکڑ کر کھاتی اور اپنا پیٹ بھرتی اور زندگی گزارتی تو وہ اسی حال میں بندی بندی بلی مر گئی جس کے وجہ سے اس خاتون کو جہنم میں ڈال دیا اس لئے میرے عدید و میرے بھائیوں ہمارے آپ کے نبی تو جانمروں کے جے محسن ہیں مولانا برارالحق رحم اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے حکیم اختر صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا برارالحق صاحب کے ساتھ میں تھا مولانا برارالحق صاحب کو دیکھا کہ وہ وضو کرنے جا رہے تھے انہوں نے لوٹے کو اٹھایا اور اس کے بعد یہاں بیٹھ گئے پھر اس کے بعد دیکھا وہاں بیٹھے تو وضو کرنے کے لئے پھر وہاں سے اٹھے لوٹا اٹھایا دوسری جگہ بیٹھ گئے پھر وہاں سے اٹھے کسری جگہ بیٹھ گئے میں نے مولانا سے پوچھا کہ آج آپ نے ایسا کام کیا جو پہلے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا بار بار اٹھ رہے تھے بار بار لوٹا لے کر بیٹھ رہے تھے مولانا برارالحق صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت میں جہاں پر وضو کرنے کے لئے بیٹھا تھا وہاں چھوٹیوں کا جھن نظر آ رہا تھا اس لئے میں نے مناسب یہ نہیں سمجھا کہ یہ چھوٹیاں آپس میں مل رہی ہو ان کے رشنے ہو رہے ہو آپس میں خوشیاں بات رہی ہو اور میں یہاں اگر وضو کروں گا پانے ڈالوں گا تو ان کا سارا سارا جہاں پریوار بکھر جائے گا ٹوٹ جائے گا تکلیف ہوگی اس لئے میں نے کل یہ گوانا نہیں کرتا ہے کہ میں کسی ادنا سے ادنا محلوب تکلیف اور مسئیبت کا سبب اور ذریعہ بڑھا یہ ہے اسلام یہ ہے نبی کی تعلیمات میرے عدید و میرے بھائیوں صرف جلسے کر لینے سے صرف تقریرے کر لینے سے میرے عدید و میرے بھائیوں معاشرہ تشکیل نہیں پاتا معاشرہ نہیں سورتا نہیں صدرتا جب تک کہ آدمی اپنے دلوں کے اندر اس عظمت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام و پیام کو اتار کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے جا رہے تھے ایک جہودی نے جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آواز دی اور کہا یا مزمم نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا کہ اس نے کہا ہے یا مزمم یا مزمم محمد کہنے کے بجائے یا مزمم کہا مزمم کے معنی ہوتے ہیں وہ شخص جو 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 زلیل ہو جس کی مزمم کی جاتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پلٹ کر دیکھا اور اس سے کہنے لگے بھئی میں تو مزمم نہیں میں تو محمد ہوں بھئی میں تو محمد ہوں یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم جو آپ تو برے نام سے پکارتا آپ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں بھئی میں یہ نہیں ہوں میں تو یہ ہوں آپ آج آج اگر ہمیں ذرا کوئی نام بگاڑ کے کہے تو گھرمان بکن لیتے ہیں تلواریں نکل آتی ہیں تلواریں نکل آتی ہیں دنڈے نکل آتی ہیں گولیاں چل جاتی ہیں ایک دوسرے کے چاند کے پیاسے ہو جاتی ہیں اس لئے میرے حضرت و میرے بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے ان پروگرام سے ان جلسوں سے مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو اگر یہ نہیں ہے تو میرے حدید و میرے بھائیوں حقیقت میں ہم اس پیغام سے ناشنا اور اس پیام سے دور ہیں جو پیام نبی پاک علیہ السلام ہمیں آپ کے دے کر کے گئے ہیں اس لئے ہم سب یہ نیت کریں انشاءاللہ جب تک جییں گے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جییں گے ہم کسی پروسی کو نہیں زتائیں گے ہمارا پروسی چاہے مسلمان ہو یا ہمارا پروسی مسلمان نہ ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کے شر سے اس کے فتنے سے اس کا پروسی محفوظ نہ ہو یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان پروسی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو کوئی بھی پروسی ہو کسی بھی کاش سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو میرے عزید و میرے بھائیوں وہ ہمارا آدم علیہ السلام کے رشتے سے بھائی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے دیوار اتنی اونچی نہ کر دینا کہ اس کے گھر میں ہوا نہ پہنچ پائے اگر وہ تمہاری دیوار میں ایک کیل ٹھوک دے تو اس کو تم منع نہ کرنا انگیز کر لینا برداشت کر لینا اگر وہ تم سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو فائدہ پہنچا دینا اگر وہ تم سے ماچس مانگے تو پہنچا دینا اگر وہ تم سے سیلنڈر مانگے تو دے دیا کرنا اگر تم سے وہ گاڑی مانگے تو ملیہ آباد یا لکھنوں تک جانا ہے تو اپنے پروسی کو گاڑی دے دینا اگر وہ تم کو اپنے حدوک مصیبت پر پکارے تو تم لب بھیک کہنا رات کے سناٹے اور تاریخ ہی بارہ دو بجے رات وہ تم کو تمہارا پروسی آواز دے اور اس کی کراہ تمہارے کانوں میں پہنچے اور اگر تم اس کی کراہ کو سننے کے بعد اس کی آواز کو سننے کے بعد اگر تم اس کی آواز پر لب بھیک نہیں کہتے ہو تو یقین جانو کہ تم مسلمان نہیں ہوئی تم مسلمان نہیں ہوئی اس لئے مسلمان وہ ہے جو دوسروں کیلئے ہمگردی رکھتا ہے صحابہ کی شان یہ تھی خود بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی لیکن وہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دے دیتے خود تو مر گئے پیاسے لیکن پانی آگے بڑھا دیا گیا خود تو بھوکے رہے چراغ دل کر دیا اور اپنے مہمان کو کھلا دیا خود اپنے بچے بھوکے رہے اس لئے میرے عدیدو میرے بھائیوں ایک ایک نیکی کو قیمتی جانو ایک ایک نیکی کو قیمتی جانو جس وقت مسلمان کسی راستے سے گزرے اگر اس راستے پر کوئی تکلیق دینے والی چیز پڑی تھی مہموں سے حفتوں سے اور اگر وہ کسی کو اب نہیں نظر آ رہی ہے تو تصور لوگ یہ کریں کہ ضرور اس گلی سے اس راستے سے کوئی مسلمان گزرہ ہوگا مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ پیام انسانیت کے جلسے سے یہی بات کہہ رہے تھے کہ اگر سالوں سے یا مہینوں سے کوئی شاکھ بھٹک رہی ہو کوئی کانٹا یا کوئی شیشہ جو ہے راستے میں پڑا ہو اب لوگوں کو وہ نظر نہ آ رہا ہو تو لوگوں کو فوراں یہی سوچنا چاہیے ان کا گمان اسی طرف جانا چاہیے کہ اس گلی سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان گزرہ ہے جس کی وجہ سے تکلیف دینے والی چیت کیا ہوگئی ہے ہڈ گئی ہے زائل ہوگئی ہے مسلمان تو پھول باٹنے والا ہے مسلمان تو محبت باٹنے والا ہے مسلمان تو پوری دنیا کی قیادت اور صحت کرنے والا ہے بات تو بہت آزکہ نہیں تھی اس لئے میرے عدیدوں میرے بھائیوں آپ نے آپ کو کمدور مت سمجھئے دنیا آپ کے انتظار میں ہے صرف مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو پوری دنیا کی قیادت اور سیادت کو سمحلنے کی مستحق ہے اس کے علاوہ دنیا نے بے شمار فلسفوں کو عزمالیا عزموں کو عزمالیا سارے عزم ناکام ہو گئے سارے فلسفے کافور ہو گئے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اب بس صرف ایک ایک ہی فلسفہ رہ گیا ہے وہ ہے اسلام کا فلسفہ اسلام کو اب لوگ نازمائیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اسلام ہی کا بول بالا ہوگا لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اسلام کے مطابق مسلمان اپنی زندگی کو گزارے گا چین کے ساتھ سکون کے ساتھ ام کے ساتھ کیونکہ مسلمان ام کا دعی ہے جہاں مسلمان ہو وہاں ام ہوگا جہاں مسلمان نہیں ہو وہاں چین اور سکون نہ ہو بہت سے علاقوں میں چلے جائیے وہاں کے کارگزاریاں آتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیچی برادری کے لوگ ہیں نیچی برادری کے لوگ ہیں کس طریقے سے اوپر کی برادری کے لوگ ان پر ظلم ڈھاتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں ابھی ہمارے گھر پہ ہمراہ پور میں تین لوگ آئے تھے حافظ طالب بھی ماشاءاللہ تھے حافظ منیر صاحب بھی ہمارے آئے تھے ہمراہ پور میں میرے گھر میں تین لوگ آئے تھے ان میں سے ایک تھے عمر گوثم صاحب عمر گوثم صاحب دہلی میں بہت زوردست انسٹیٹوٹ سلاتے ہیں بھی مسجد بنوائی ہے ہم جب مرکز گئے ملنے کے لئے تو وہاں ہم نے فون کیا تو مرکز نظام الدین بچارے وہ ہم سے ملنے کے لئے آئے اور ساری امبیسیاں پوری تحریک ہوایا اور وہ من موہن سنگھ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہمارے ہاں آئے تشریف لائے ان کا نام پہلے کچھ اور تھا وہ تھاکور برادری کے لئے اب ان کا بدلہ ہوا نام عمر ہے عمر گوتم صاحب زبردست کام کرتے ہیں جب کوئی مسلمان جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو سارے کوٹ سے کاغذات وہی بنواتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں تشریف لائیں انہوں نے بتایا کہ ان کی دو سو بگا زمین دو سو بگا زمین اور خود وہ بڑی اوچھی پوشٹ پر تھے ان کی بیٹی جو ہے اس وقت ابھی کماری ہے ان کی بیٹی دہلی کی حمدرد ایویسٹری ہم تو گئے ہیں حمدرد ایویسٹری کے اندر کانفرنس میں تو حمدرد ایویسٹری کے اندر وہ پروفیسر ہے اور ان کے لڑکے بھی بڑی اوچھی اوچھی پوشٹ پر ہیں وہ آئے انہوں نے اپنے کارگزاری بتائی کہ سب سے بڑے مجریم سب سے بڑے خطاکار مسلمان ہیں جو غیروں کو اپنی تعلیم بتاتے نہیں لئے غیروں کو اسلام کا تعریف نہیں کناتے ہیں وہ صرف اپنی چودھری پہ چودھراہت پر آ رہے ہونا ہے کہ ہم بڑے ہیں ہم داداؤں سے پشتینی مسلمان ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک گوسرے تھے یادوں برادری کی تھے یادوں تھے وہ بھی مسلمان ہوئے تھے وہ ٹرین کے کسی اوچھے 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 عودے پر تھے وہ بھی مسلمان ہوئے تھے ایک پنڈی تھے وہ تو ایسے ہی لگ رہا تھا بلکل مولانا ہو گئے ہو اب تو بلکل مولانا لگ رہے تھے وہ حقی توپی دعوت تو حقی اللہ لگائے کرتہ پاجامہ پہنے ہمارے ہاں دعوت تھی پہلے تو وہ گوشت بغیرہ کھاتے نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ سکھانے لگے تھے تینوں آدمی چھوٹی کے چھوٹی کے آدمی تھے بڑے عہدے والے بڑے علم والے تو میرے حضیدوں میرے بھائیوں جب آپ اپنے اچھے اخلاق سے اور آپ اپنی تعلیم کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو لوگ دعوت آپ کے پیغام اور پیام کو ضرور قبول کریں گے اللہ میں اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے اٹھ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے امریکہ کے اندر جس طریقے سے اسلام اور دین کے لہرے اٹھ رہی ہیں میرے عدید میرے بھائیوں جن کے تعلقات وہاں کے لوگوں سے ان کو معلوم ہیں لندن میں میرے ایک دوست حافظ عبداللہ صاحب رہتے ہیں وہ اکثر بتایا کہتے ہیں مولانا یہاں بہت ضرورت ہے ان لوگوں کی جو مسد و دعوت کے کام میں یہاں آ کر دیوانہ وار پھریں اور ایک ایک اللہ کے بندے کو اللہ کی توحید بتائے فوراں یہ لوگ قبول کرتے ہیں کینادا کے اندر سعید فیضی صاحب رہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں مولانا لوگ جانتے ہیں سعید فیضی صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں سلیم صاحب بھی کہنا دا کہ میرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہیے مولانا ضرورت اس چیز کی ہے غیر مسلموں تک اپنے ہندو بھائیوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچایا جائے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو مارکاٹ کا مذہب ہے وہ تو بس قتل و بھارتگری کا خرم ہے میرے عزید و میرے بھائیوں اس چیز کو ختم کرنے کے لئے اس وسوسے کو ان کے دلوں سے نکالنے کے لئے ضرورت ہے کہ ایک ایک مسلمان اللہ کے ایک بندے کے پاس جا کر اللہ کی توحید کو بتائے تاکہ کہ وہ لو کفر کی غلادت سے نکل کر اسلام اسلام کے انصاف اور امن اور سکون کے طرف آئیں ہم انہیں باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اس لئے سب سے آخر میں ایک بات ہم اور آخر سے کہتے ہیں جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھیں ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن کہنے میں کوئی قواہت نہیں ہے ہم میں کا ہر آدھ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لئے اللہ کے راستے میں چار مہینے لگانا ہے کرو نیت انشاءاللہ جب تک کہ آپ جب تک کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھو گے نہیں کس طریقے سے دوسروں کو دین سکھاؤ گے سب نیت کرو انشاءاللہ چار چار مہینے کے لئے اللہ کے راستے میں وقت لگانا ہے لگاؤ گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم